بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و نشر الریاح برحمته الصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجِسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَهْرَكُمْ تَتَهِيُّ رَاهُ وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِ مَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَابَتِهِمْ إِلَى قَيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَعَدْ قَالُ الْحَكِيمِ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثُمَّ لَا تُسْعَلُنَّا يُعْمَئِ ذِن عَنِ النَّعِيمِ سَلْوَات اس سے بلند سلوات حدیہ کریں اللہ حدیہ سورہ مبارکہ التکاسر کی آیت نمبر آٹھ التماس ہے اس سے پہلے کہ میں آیت پر غور کروں ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے تمام حاضرین مجلس کے مرہومین اس ادارے کے خادمین اور منتظمین منصرمین کے مرہومین پیوارس اور صاحبان حق جن کے حق ہماری گردوں پر ہیں جنہوں نے ہمارے لئے کچھ کیا ہے کام چھوڑ کر گئے ہیں خدمات انجام دیکھ گئے ہیں اور خاص طور پر سفدر علی آصف علی خان امیر فاطمہ سید حسنین جعفری سید تفیل حسین نقوی شوقت حسین نقوی سید اشرت حسنین جعفری فہمیدہ سلطانہ جعفری مقدسہ خاتون نازم خاتون صدیق خاتون علی اختر جعفری نازم حسین رزوی سید دیاقت حسین جعفری آپ سب کے مرہومین علی ازہ جعفری اترت حسنین جعفری کے صحت کے لئے دعاوں کی قبولیت کے لئے آپ سب کی دعاوں کی قبولیت کے لئے بابا زبلان تر صلوات اللہ جنابِ ورادرم و ویس ربانی خود بہترین خطیب ہیں بہترین نازم ہیں بہترین مقرر ہیں اور ایک بڑا فریضہ جو امت کو اہلِ بیت آنے کام چانے کی آگا ہے آگے آگا اور اگروں کو اکسل بات سکیتنا آہ آم 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 اللہ ان سے پیشا جائے گا سوال کیا جائے گا اس دل اللہ کی سب سے بڑی نحمت سے بات ہے اللہ کی سب سے بڑی نحمت ہے مجمع اگر اس مجمع سے ہزارہ فرابر بھی ہو جائے اور ان سے کہا جائے کہ ہر شخص ایک ایک نعمت بیار کرے تو گہتیل قطع ہو جائے گا مگر اللہ کی نعمت ہے گہ لنوں میں نہیں ہے یہ میلے کہہ رہی اللہ نے خود قرآن کی کہا ہے ان تو آپ کی نعمت اللہ اور تم اللہ کی نعمتوں کو گنوں کے لاتو خصوہاں تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہر شخص صرف اس کے اوپر اللہ کی نعمتیں ہیں انہیں بلنا چاہے تو وہ ان نعمتوں کو بھی ہون نہیں گل سکتا یہ خود اسی پر ہے مجلس میں اکثر یہ جوانوں کی ہیں یہ خود جوانی کتنی بڑی نعمت ہے یہ جوانی کی بڑی نعمت ہے کوئی بڑھوں سے پوچھے اور کوئی بچوں کے بچکانہ زندگی سے پوچھے یہ جوانی کتنی بڑی نعمت ہے یہ جادار سے نہیں رہ گی چالیس سال کے بعد جوانی کا عنوان نہیں رہتا چالیس سال تک جوانی کا عنوان رہ گا اس کے بعد یہ بڑھاپے کی طرف خدم بڑھ جائیں گے تو جتنا اس دور میں کما سکتے ہیں میری مراد پیسے کا کمانا نہیں ہے جتنا اس دور میں کردار کما سکتے ہیں جتنا اس دور میں اپنے آپ کو سمال سکتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم اے لوگوں عجیب آیت ہیں یعنی یہ ان آیات میں سے ہے جن آیات کو میں اکثر اپنے ملفوزات میں کہتا ہوں کہ فریم کروا کے گھروں میں لگانے والی آیات آتے جاتے آیت ہم سے بات کریں مختصر مگر مکمل پیغام مثلا سورہ مبارکہ تکویر کی بڑی مشہور آیت فَإِنَةَدْحَبُونَ کہاں جا رہے ہو؟ یہ پوری آیت ہے اللہ پوچھ رہے کہاں جا رہے ہو؟ فریم میں لکھی ہوئی ہے ہم نے ڈرائنگ روم میں آفیس میں ادارے میں اپنی فیکٹری میں اپنی کمپنی میں لگائی ہوئی ہے آتے جاتے اللہ ہم سے بات کر رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جانے کا جواب ہے تو جاؤ ورنہ کیوں جا رہے ہو؟ اللہ کو جواب ہی نہیں دے سکتے تو کہاں جا رہے ہو؟ اب کتنا ہمیں ہم تک لے جانے کی آیت ہے؟ ایسے ہی یہ آیت بھی اَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ اے صاحبان ایمان تم پر تمہیں واجب کیا گیا ہے مجھے سب کا حال تو پتا ہے سب پر بہترین تفسرہ کروں گا اپنے اوپر رکھ کر بولوں گا بھئی سب پر بہترین تفسرہ وہ کیسا وہ ویسا ایک ہمارے ساتھ ایک حج پہ ایک بزرگ تھے بڑے حکیم اور دانہ تھے تو بڑی حکمت اور دانہ ہی کی ان سے میں نے بہت سی باتیں لیں ان میں سے ایک جملہ مجھے ان کا یاد آ رہا ہے جنابِ محترم اکبر کازمی صاحب وہ انہوں نے ایک بڑا حسین جملہ فرمانے لگے کہ لوگوں کو دو چیزیں اے صغر بھائی لوگوں کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں لوگوں کو دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں ایک اپنی عقل اور ایک دوسرے کا پیسہ مجھ سے زیادہ تو کوئی سمجھداری نہیں ہے اور ان کے پاس پیسہ بہت ہے بھائی کیا مسئیبت آئی آپ کو یہ سوچنے اور غور کرنے کی کہ ان کے پاس پیسہ کتنا ہے کہاں سے آ رہا ہے آپ کو کوئی کوتوال لگایا اللہ نے آپ کو کوئی کسی ادارے کا میں ابھی ادارے کا نام نہیں لے رہا آپ کو کسی ادارے کا ٹیکس جمع کرنے والے ادارے کا کوئی ذمہ دار بنایا ہے اگر کسی مومن کے پاس مالی طور پر مضبوطی ہے توجہو اگر کوئی مومن مالی طور پر مضبوط ہو رہا ہے تو امام سجاد کے چہنے والے اللہ کا شکر ادا کریں اس لیے کہ امام سجاد کسرت سے سجدہ کرنے کا عنوان ہی رکھتے تھے کہ جب حضرت کو معلوم ہو جاتا تھا کہ فلاں کسی شخص کو اللہ نے کوئی نعمت سے نوازا ہے تو حضرت سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے ہمارے ہاتھ ہو ہمارے ہاتھ ہو اللہم صل على محمد وعلي محمد اس سے بلند پڑھ لیجئے اللہم صل على محمد علیکم انفسکم تم پر تمہیں واجب کیا گیا ہے خود فروشی اور خود فریبی سے بچنا جی کوئی تو ہوتا ہے دنیا دار کوئی ہوتا ہے دنیا مدار دنیا دار اور ہیں دنیا مدار اور ہیں علی والوں سے بات ہو رہی ہے علی مولا کی بات ہو رہی ہے میرے مولا کا حسین فرمان فرماتے ہیں ما لبستو علا نفسی ولا لبس علیہ آج تک مجھ علی نے آج تک میں نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سے سلوات پڑھیں محمد و آلی محمد یہ جو خود فریبی ہے نا یہ جو خود فریبی ہے یہ جو اپنے آپ کو دھوکہ دے دا ہے یہ بہت خطرناک ہے یہ ہے اصل خطرہ یہ خطرناک ترین وبا ہے کرونا تو آ کر ویکسینیشن سے چلا جائے گا مگر یہ والا جو خود فریبی کا جو بیماری ہے اور وائرس ہے اور خطرناک ایک بیماری ہے یہ بہت آگے تک رہتی ہے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا یہ مہنگے کپڑے پہن کر چالی بدل جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ خود بھی مہنگے ہو گئے ہیں بڑی گاڑی میں بیٹھ کر سمجھتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہے اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے مومن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا بھئی تھوڑی گردن ہلا دو بات جا رہی ہے تو اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے مومن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا کہیں ایسا نہ ہوں کہ اس دنیا کی خاطر مومن اپنے ایمان سے یہ ہاتھ اٹھا لے میں اپنی تمہیدی بیان کو جوڑ رہا ہوں اپنے مضمون میں لوگ چار چیزوں پر تکبر کرتے ہیں تب وہ جو چاہوں گا لوگ چار چیزوں پر تکبر کرتے ہیں یا لوگ تکبر کرتے ہیں تب وہ جو یا لوگ تکبر کرتے ہیں اپنی سواریوں پر مہنگی گاڑی میں بیٹھتے ہیں بھائی ترہ ترہ کی گاڑیوں کے نام جو مجھے آتے بھی ہوں گے تو ممبر سے نہیں بتاؤں گا مہنگی گاڑیوں میں بیٹھ کے تکبر سواریوں کی بنیاد پر تکبر غزہ کی بنیاد پر کھاتے بہت اچھا ہیں بہت ہے کھانے کو غزہ تکبر کا ذریعہ تکبر کپڑوں اور لباس کی بنیاد پر تکبر زمین کی بنیاد پر بہت بڑے زمین دار ہیں اتنی سو اکڑ ہیں اتنے ہزار اکڑ ان کے زمینیں ہیں اور فلان جگہ ان کے ہر شہر میں فامہوس ہیں اور ہر جگہ ان کے زمینیں ہیں اور جائدادیں ہیں تو چار چیزوں پر انسان تکبر کرتا ہے توجہ ایک سواری پر کپڑے پر یعنی لباس پر جی غزہ پر اور زمین پر عزیز آنِ گرامی تکبر وہ کرے جس جیسا کوئی نہ ہو تھوڑی 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 توجہ آپ سے ہر چاہوں گا تکبر وہ کرے جس جیسا کوئی نہ ہو آپ کے سماتے ہیں ہم میرے ساتھ ہیں تو نتیجے والا جملہ دے رہا ہوں تکبر وہ کرنے کا حق رکھتا ہے جس جیسا کوئی نہ ہو علی تکبر نہیں کریں گے اس لیے کہ علی جیسی فاطمہ ہے تکبر مولا علی نہیں کریں گے علی تکبر نہیں کرتے اس لیے کہ تکبر وہ کرتا ہے جس جیسا کوئی نہ ہو تو پھر حق ہے نا کہ تکبر وہ ہی کرے جس جیسا کوئی نہیں ہے اور وہ ہے اللہ اکبر وہ ہے صرف اللہ کی ذات المتکبر صرف اللہ کی ذات ہے مولا علی کا بھی تکبر نہیں کریں گے اس لیے کہ اللہ نے علی جیسا ایک وجود بنایا ہے جسے فاطمہ زہرہ کہا جاتا ہے لولا علی سلوات پڑھے زرہ محمد و آل محمد لولا علی لما کانا لفاتمتا کفون علا وجہ الارض اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شہر نہ ہوتا کف و حقیقی جی اہل دکت بیٹھے ہیں مجلسی لوگ بیٹھے ہیں مجلس سننے آئے ہیں کوئی جوڑا برابری کی بنیاد پر نہیں ہے شادی شدہ لوگ بیٹھے ہیں کوئی جوڑا برابری کی بنیاد پر نہیں ہے یا خاتون میں فضیلتیں زیادہ ہیں یا شوہر نامدار میں فضیلتیں زیادہ ہیں کوئی بلا بلکل برابر ہم وزن ایک جیسا مجھے ڈھونڈ کے لائے دکھاؤ آپ کی اور میری کیا حیثیت جب نبیوں کی زوجائیں نبی جیسی نہیں تھیں حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت آدم بھئی ہماری جانے ہماری نسل قربان ہمارا سب کچھ قربان جناب ختیجہ کی جوتیوں پر مگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی کی ان گیارہ زوجاؤں میں جو سب سے افضل زوجہ ہیں وہ حضرت ختیجہ ہیں وہ نبی جیسی ہیں ارے امتیوں جب نبی کی زوجائیں نبی جیسی نہیں ہیں ہاں شادیاں تو برابری کی بنیاد پر ہوتی ہیں نا جب نبی کی زوجائیں نبی جیسی نہیں ہیں تو نبی کے دوست نبی جیسے کیسے بھئی اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہہ رہا ہوں جب نبی کی زوجائیں نبی جیسی نہیں ہیں تو نبی کے اصحاب نبی جیسے کیسے ہوں گے جب نبی کے اصحاب ایک جیسے نہیں ہیں تو نبی کی امت نبی جیسی کیسے نبی ہم جیسے ہیں جی امت امت کو بڑا شوق ہے یہ بات ثابت کرنے کا بہت سے باز لوگوں کو شوق ہے بہت سے تو نہیں ہیں باز لوگوں کو شوق ہے کہ وہ یہ کوشش کریں کہ نبی ہم جیسے نبی ہم جیسے تو ممکن ہے کوئی بچہ جوان اب کیا کروں کہ میں عمومی عوامی خطیب ہوں تو ہر ایک کا دل رکھنے کی کوشش کرتا ہوں ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ مولانا پرانی بحث ہو گئی کہاں آپ دس منٹ اور ہمارے لگائیں گے آپ اس پہ اس پہ تو اتنا بولا جا چکا ہے اتنا کہا جا چکا ہے تو بھائی یہ بحث یہ گفتگو اس لیے جاری رہے گی کہ وہاں سے شرارتیں جاری ہیں اگر شرارتیں بند ہو گئی ہوتی ہیں اور امت نے فیصلہ کر لیا ہوتا کہ اس بحث کو آئندہ کرنے ہی نہیں ہے انہوں نے تو یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا نا کہ ایک ایسا کردار ہے جس کے بارے میں سکوت اختیار کریں گے خاموشی اختیار کریں گے یہ فیصلہ پوری امت نے کر لیا تھا نا یہ کیا ہوا پاکستان کے اندر یہ کیا ہوا کراچی کے اندر بے خطہ بے گناہ یہ کہاں سے آگئی بات تم نے تو تیہ کر لیا تھا نا کہ تم سکوت اختیار کرو گے بات نہیں کرو گے بولو گے نہیں اس مسئلے پر اب شروع تو تم نے کیا ہے نا مسجدوں کے نام جلوسوں کے نام لنگروں کے نام جی ایک فورم پر ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں میرے محترم ہیں میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں ابھی چند دن پہلے بھی ہم ایک نشیس میں ساتھ تھے تو وہ کہنے لگے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ شیعوں نے ایسا کیا ویسا کیا میں نے کہا جی آپ بڑے ہیں اور بڑوں کو بڑا بن کے رہنا چاہیے اگر شیعوں کی طرف سے پہلی مرتبہ کوئی ایسا کام ہوا جو آپ کی دلازاری کا سبب ہے تو آپ کی طرف سے شیعوں کی نسبت زیادہ ایسا کام ہوا ہے یعنی ہمارے ہوش میں پہلی مرتبہ پاکستان میں بے خطہ بے گناہ کا نعرہ لگایا گیا امیر یزید زندہ بات کا نعرہ لگایا گیا سیدہ مازاللہ خطہ پر تھی یہ کہا گیا ہمارے ہاں کا تو زاکر یہ بات نہیں کرتا جو آپ کا مفتی بات کرتا ہے لہٰذا سکوت اکتیار کیا تھا نا تو سکوت ہی رہنا چاہیے تھا اب آپ نے شروع کیے بات تو بھائی ہم نے تو نہ شروع کیے اور نہ ہی ہم ختم بریں گے یہ ایک علمی بحث ہے علمی گفتگو ہے کچھ لوگوں کو عرضو ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبی جیسا اور نبی کو اپنے جیسا شمار کریں گردانیں سوچیں بات کریں اور اس طرح کی گفتگو ہوتی رہتی ہے تو مجھے ان لوگوں کے بارے میں ایک تجزیہ تھی دو چار منٹ کی بات کرنے دیجئے جی ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے مساوات پسند لوگوں کی مثال ہوتی ہے اسلام دین مساوات نہیں ہے اسلام دین عدالت ہے عدل اور ہے مساوات اور ہے بلکہ اسلام دین عدل ہے اور تشیہ دین مواسات ہے مواسات میم واؤ علف سین علف تھے مواسات اسلام دین عدل ہے اور اہل بیت کے چہنے والوں کے پاس جو نظریہ ہے وہ ہے مواسات کا نظریہ مواسات کسے کہتے ہیں اللہ کرے آپ کربلا چلے جائیں زیارت کرنے کے لیے اور وہاں حضرت عباس کو سلام کریں جب آپ سہن میں کھڑے ہوکے جو بڑا زیارت نامہ حضرت کا ایک فریم میں لگا ہوا ہے نا اسے جب آپ پڑھیں گے تو اس میں حضرت کو سلام کرنے والا ایک سلام حضرت کو یہ کرتا ہے السلام علیکہ ایوہ المواسی لے اخی سلام ہو اس پر جو اپنے بھائی کی نسبت مواسی تھا حضرت عباس کے کوئی بارہ لقب ہیں ان میں سے ایک لقب ہے مواسی مواسی اسے کہتے ہیں جس کے لیے مختصر کرنا ہوں جس کے لیے پان جس کے لیے پانی پینا حلال تھا مگر وہ یہ سوچ کر نہ پیئے کہ مولا پیاسا ہے اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اپنے مولا پہ قربان کر دے اپنے آپ کو اپنے آقا پہ قربان کر دے تو اسلام یہ ایک بات آئی اور میں نے آپ کو حدیہ کر دی اسلام دینِ عدل ہے دینِ مساوات نہیں ہے مساوات کچھ اور چاہتا ہے اور عدالت کچھ اور چاہتی ہے تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں گلے کی کیفیت عدل کا تقاضی یہ ہے کہ جو جس کا جتنا حق ہے وہ اسے دیا جائے جی وَزُو الشَّيْعَ لَا مَحَلِهِ ہر شے کو جب اسی کی جگہ پہ رکھ دیا جائے تو یہ رکھنا عدالت ہے اور اگر وہاں نہ رکھا جائے تو یہی ظلم ہے عدل کی ضد ہے ظلم یہی ظلم ہے اسلام دینِ عدل ہے جس کا جو مقام ہے وہ دیا جائے مساوات نہیں مساوات کیا کہتا ہے مساوات یہ کہتا ہے سب کو برابر سب ایک جیسے سب ایک جیسے جی اسکول میں دو بچوں نے داخلہ ایک ساتھ لیا ایک ذہین مہنتی ہوشیار ایک نگمہ کن ذہن اور نہ پڑھنے والا جی جو ذہین تھا مہنتی تھا اس نے ایک سال میں کئی کئی کلاسے پاس کر لی اور وہ بہت جلدی میٹرک میں پہنچ گیا اور جو کن ذہن تھا اس نے کئی کئی سالوں میں بھی ایک کلاس پاس نہیں کی بہرال جیسے تیسے وہ تیسری میں آ گیا ٹھیک ہے اب جو تعلیم کے شعبے کے افسران وزٹ پہ جاتے ہیں اداروں کے اندر تو کچھ افسران آ گئے اس اسکول کے اندر انہوں نے بچوں کا ریکارڈ دیکھا تو دیکھا یہ کہ ایک جو ہے کہ جو میٹرک میں ہے مگر اسی تاریخ میں داخل ہوا اتنا ہی ایک سا وقت اس پہ لگا ایک سا خرچہ اس پہ ہوا اور ایک وہ ہے جس نے کئی کئی سالوں میں بھی جو ہے وہ کلاسیں پاس نہیں کی بہرال تیسری میں آ گیا ہے اور ایک میٹرک میں آ گیا ہے تو پیسہ دونوں پر ایک جیسا لگا ہے وقت دونوں پر ایک جیسا لگا ہے تو انہوں نے کہا یہ ان کو تو ساتھ ہونا چاہیے ایک جیسا ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا یعنی اسکول کے انتظام یعنی نے کہا حضور کیا کریں یہ مہنتی ہے یہاں آ گیا یہ کچھ نہیں کر رہا تھا تو یہاں رہ گیا تو کہنے لگے ہم کیا کریں نہیں نہیں ساتھ ہونا چاہیے دونوں ایک جیسے ہیں دونوں ایک وقت میں آئے ہیں دونوں کے عمرے کیے ہیں وہ وہاں اور یہ یہاں تو انہوں نے کہا جی آپ ہی بتائیے کیسے ایک ساتھ کریں تو جب انہی کے اوپر رکھ دیا نا کہ آپ ہی بتائیے کیسے دونوں کو ایک ساتھ کریں تو کہنے لگے ہاں یہ تیسری والا تو دسویں میں چل نہیں سکتا دسویں والے کو تیسری میں لے آؤ اب یہ تو نبی جیسے ہو نہیں سکتے کہنے لگے نبی کو اپنے جیسا بنا لو نہیں بھئی اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے مجھے کچھ حوصلہ اپنے بھائی کی وجہ سے بھی مل رہا ہے کہ میں اس مضمون کو تھوڑی دیر اور رکھوں اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے کوئی نبی رسول امام ولی تو نہیں بیٹھا نا جو ایک جیسے بیٹھے ہیں وہی ایک جیسے نہیں ہے ہم سب ایک جیسے ہیں نا ہم ایک جیسے نہیں ہیں جنہیں اللہ نے ہم سب کو ایک جیسا بنایا ہم ایک جیسے نہیں ہیں بہت سامنے کی مثال انتہائی اہم دستاویز پر دستخت کے بعد کہا جاتا ہے انگوٹھا بھی لگاؤ خاص طور پر ریجسٹری والے مسائل میں کہا جی انگوٹھا بھی لگاؤ تو آپ بڑھ کے کہہ دیا کہ نہیں لگائیں گے ہم سائن کر دیئے ہم نے وہ کہیں گے نہیں لگانا پڑے گا اہم کا آغاز ہے لگانا پڑیں گے بھئی ہم نے پڑھے لکھے تھے ہم نے دستخت کر دیئے تو ہم یہ انگوٹھا کیوں لگائیں تو جواب آئے گا کہ انگوٹھا اس لیے لگایا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں اگر عربوں انسان ہیں نا تو کسی کا کسی سے انگوٹھا نہیں ملتا جب انگوٹھا ایک جیسا نہیں ہے تو دماغ ایک جیسا کیسے ہوگا سوچ ایک جیسی کیسے ہوگی اور سوچ اور نیت اور فکر اور تصور اور نظریہ کی بنیات پر عمال کا دار و مدار ہے جتنے لوگ یہاں بیٹھے نا اس وقت میں اتنی ہی مجلسے ہو رہی ہیں یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں نا اس وقت اتنی ہی تقریر کر رہا ہوں ایک وقت میں جتنے لوگ سن رہے ہیں کیونکہ ہر ایک ہر ایک جو ہے وہ اپنے میار فہم کے مطابق ہر ایک اپنے فہم کے مطابق لے رائے بات کو ہماری جتنی نماز ہیں نا ہم سب کی صفحیں تو ایک جیسی ہوتی ہیں مگر نمازیں ایک جیسی نہیں ہیں نیتوں کی بنیاد پر سوچ کی بنیاد پر معرفت کی بنیاد پر عامال کا دار و مدار ہے ایسا ہی ہے تو اب آجائیے اس بات پر کہ تکبر توجہ تکبر وہ کرے جس جیسا کوئی نہ ہو تو علی جیسا تو کوئی ہے لہذا مولا علی تکبر نہیں کریں گے لولا علی بات تھی تو اب سن لیجئے علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی شہر نہ ہوتا برابری کی بنیاد پر جوڑا اگر کائنات میں ہے تو وہ ایک ہی جوڑا ہے اور وہ جناب زہرہ اور مولا علی کا جوڑا ہے ایک رتی طولہ ماشا کے برابر بھی فرق نہیں ہے ایک انچ کے برابر بھی دونوں کے فضائل اور مناقب میں فرق نہیں ہے دونوں کمال کے لوگ دونوں کا تعلق آسمانوں سے دونوں کے چہنے والوں کا تعلق جنت سے دونوں کے زندگیوں کا عنوان حسین جن کے ہاں کمال ہی کمال پایا جائے وہ سیدہ اور مولا علی کی ذات برابری کی بنیاد پر برابری کی بنیاد پر اچھا ایک جملہ تو یہی کہا جاتا ہے کہ جی رشتہ ہو رہا ہے کفو تلاش کرو اس بچی کا بھئے کفو کیا تلاش کرو کہ جیسا یہ ایمان اور اخیدہ رکھتی ہے ایسا یہ بندہ بھی ڈھونڈو تو ایمان اگر دونوں کا ایک جیسا ہو تو یہ کفو کرار پائیں گے دونوں کا جوڑا بنے گا بھائی کیسی بات کر رہے ہو یہ دیکھنے میں تو شاید ایک جیسا ایسے نماز پڑھتا ہے ایسے مازداری کرتا ہے ایسے مثال کے طور پر یہ عبادت انجام دیتا ہے ظاہری طور پر تو ایک جیسے ہیں مگر بھائی جب سلمان اور حضرت ابو ذر کا عقیدہ ایک جیسا نہیں ہے تو پھر کسی دنیا کے جوڑے کا عقیدہ ایک جیسا کیسا ہو سکتا ہے شدت اور ضعاف رہے گا نا تو جب جوڑے عقیدے اور کف کی بنیاد پر منائے جاتے ہیں تو یہ کفو حقیقی نہیں ہے کفو حقیقی ایک ہی جگہ ظاہر ہوا ہے اور وہ مولا علی اور جناب زہرہ کے درمیان برابری کی بنیاد برابری کی بنیاد علم دونوں کا ایک جیسا شجاعت دونوں کی ایک جیسی اسمت و طہارت دونوں کی ایک جیسی ہر ایک کے اوپر بہت دیر تک بول سکتا ہوں میرا پسندیدہ مضمون ہے ہر مضمون پسندیدہ ہے دونوں کا علم ایک جیسا دونوں کی شجاعت ایک جیسی دونوں کی سخاوت ایک جیسی دونوں کی طہارت ایک جیسی اور طہارت کا عالم یہ ہے کہ اگر علی معصوم ہے تو سیدہ مسلے پر امام حسن کی ولادت دیکھ رہے ہیں سیدہ نماز کی حالت ہے ادھر امام حسن دنیا کے کون سی خاتون ہے جس کے ہم بچے کی آمد ہو اور وہ نماز پڑھے کم سے کم کم سے کم اسے تین دن تک زیادہ سے زیادہ دس دن تک بعض لوگوں کے ہم سلسلہ چالیس دن تک چلتا ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی واحد کائنات کی بی بی ہے امام حسن کی آمد ہوئی ہے نماز زہر پڑھئے سالوات پڑھیں بطول ذات پر اللہم صلی علیہ اللہم صلی علیہ اللہم صلی علیہ یہ ایک مثال ہے یہ ایک مثال برابری کی بنیاد پر دونوں کا ہر عنوان فضیلت برابر ایک لفظ اور ہمارے ہاں کہا جاتا ہے فلا کا فلا کی بیٹی کا فلا کی بیٹے سے رشتہ ہو گیا تو رشتہ دار آپ اس میں باتیں کرتے ہیں بھئی بہت اچھا ہے جی اور جوڑا بلکل ٹھیک منائے اور جوڑے بھائی آسمانوں پر بنتے ہیں میں اس جملے کا انکار اور اس جملے کی رد کو رد نہیں کروں گا لیکن ایک سوال تو کرنے کا حق ہے نا طالب علم کی حیثیت سے اگر جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں تو زمین پر ٹوٹتے کیوں ہیں اللہ کا بنایا وہ تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے اللہ جسے مقام دے جسے اللہ جس کے لئے ارادہ کرے اللہ جس کے لئے تیہ کر لے تو پھر وہ تو چیز ٹوٹتی نہیں ہے فلاں آقا فلاں آپ فلاں اور فلاں چچہ ذات بھائی ہیں یہ اللہ نے بنایا ہے نا رشتہ داری ہے اللہ نے بنایا ہے نا فلاں کے بھتیجے ہیں فلاں کے بھنجے ہیں فلاں کے بیٹے ہیں فلاں کے پوتے ہیں یہ رشتے اللہ نے بنایا ہے تو کتنے ہی ہم توڑنا چاہیں نہیں ٹوٹیں گے ہم رشتے توڑنا چاہیں رشتے نہیں ٹوٹیں گے اور علی مولا کا ذکر سننے آیا ہے مجمع مولا علی کے ذلفقار پر ایک جملہ کندہ ہوا تھا ایک جملہ حق ہوا تھا حق کاکی کندہ ہوا تھا نقش بنا ہوا تھا ایک جملہ لکھا ہوا تھا اور جملہ یہ تھا سل من قطعق جو رشتدار تعلقات توڑے تم اسے جوڑو خبردار رشتداروں سے تعلقات نہیں ٹوٹ سکتے مولانا وہ تو بلا نہیں رہے وہ تو سلام نہیں کرتا وہ میرا بھتیجہ تو میرا عدب نہیں کرتا اسے جواب دینا ہے مگر اس بنیاد پر آپ رشتہ نہیں ٹوٹ سکتے اللہ کا بنایا ہے وہاں نہیں ٹوٹ سکتا تھک رہے ہیں آپ اگر رشتے آسمانوں پر بنے ہیں تو زمین پر ٹوٹتے کیوں ہیں یہ ہم نے سن لیا ہے کہیں اور کی بات ہے اور بات ہے علی و بطول کی ایک ہی رشتہ ہے جو آسمان پر بنا ہے اللہ نے عرش پر سیدہ کا نکاح پڑھایا سیدہ کا نکاح مولا علی کے ساتھ عرش پر پڑھایا وہ ایسا آپ کو ایک حدیہ کر رہا ہوں میں نے اپنے ایک استاد سے پوچھا کہ حدیث اور روایت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ نے سیدہ کا مولا علی سے نکاح پڑھا کر سیدہ کو بتایا فاطمہ میں نے تمہارا نکاح علی سے کر دیا ہمارے ہاں تو پہلے بیٹی سے پوچھا جاتا ہے پہلے پوچھا جائے گا پھر نکاح کیا جائے گا تو آیت اللہ باقر فخار اللہ کے عارف آل مدین ان سے میں نے استاد سے پوچھا میں نے کہا استاد میں نے ایسا پڑھا ہے کیا کہتے ہیں تو کہنے لگے بے ساختہ بے ساختہ کہنے لگے تمہیں آج تک رازیہ و مرضیہ سمجھ میں نہیں سلامات پڑھ لیں محمد و آل محمد سلامات پڑھ لیں محمد توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات بات آگے جائے واحد جوڑا ہے جو آسمان پر بننا ہے اور یہ جوڑا آسمانوں میں باقی رہے گا آپ کی بیگمات جنت میں آپ کو بیگم صاحبہ نہیں ملیں گی کچھ حال ان کا بھی ایسا ہی ہے کچھ حال ان کا بھی ایسا ہی ہے کہیں ایسا نہ ہو باہر نکلتے وقت کچھ لوگ روک لیں اور کہیں مولانا بددعا کیوں دے رہے تھے ہمیں بس یہیں انہیں برداشت کر لیا کافی ہے آپ تو شاید کہہ رہے تھے وہاں بھی یہی ملیں گے تو جیسے یہاں حال اچھا ہے وہاں سے بھی کچھ ایسے ہی پیغام ہے دنیا میں کوئی جوڑا جنت میں جوڑا نہیں رہے گا دنیا کا کوئی جوڑا جنت میں جوڑا نہیں رہے گا اس لیے کہ وہ یہاں کا ہے وہاں کا نہیں ہے صرف ایک جوڑا وہاں بھی رہے گا کیونکہ یہ وہ وہاں کا ہے اور وہ جناب زہرہ اور مولا علی کا جوڑا ہے اور فرمایا اور فرمایا فاطمہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں ٹھک گئے آپ میری باتوں سے فرمایا فاطمہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں بی بی نے فرمایا بابا کے امت کی بخشش امت مصطفیٰ کی نجات یہ میرا مہر سن لیا نا اپنے سیدہ کا مہر ہے امت محمدیہ کی نجات سرکار دو جہاں کا کلمہ پڑھنے والا دوزخ میں نہیں جائے گا یہ جناب زہرہ نے اپنا مہر رکھوایا ہے ٹھک کے نہیں سنیے گا مہر دیتا کون ہے علی کے بغیر کوئی جنت کی خوشبو نہیں سنگے گا تصور ہی نہیں ہے بھئی مہر دیتا کون ہے مہر شہر دیتا ہے سیدہ نے فرمایا بابا کی امت کی بخشش میرا مہر کون بخشوائے گا بڑی عارضو ہے تمہیں جنت میں جانے کی باہ تو علی کے بغیر جنت کی خوشبو نہیں آئے گی حدیث سنا دوں بھائی بھائی یہ شیر نہیں تھا یہ حدیث تھی یہ جو اب انہوں نے شیر کی صورت میں بہن کیا ہے یہ شیر نہیں ہے حدیث ہے شیر کہہ کے لوگ یونت کر سکتے ہیں کہ شائر کا خیال ہے اگر شائر پابند شریعت ہو تو پھر ایسا شیر کہتا ہے میرے مولا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا حدیث خدسی فرمایا لو ایس تمہا الناس اللہ حب علی ابن ابی طالب اگر ساری انسانیت علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی لما خلقت النار تو میں دوزق ہی نہ بناتا میں دوزق ہی نہ بناتا اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے کون بکشوائے گا بھائی بکشت چاہیے بھائی بولو مولا بکشوائیں گے نا سیدہ کا مہر جنت امت کی بکشش مہر دیتا ہے شوہر ناراض نہ ہوئی ہے اگر آپ نے دے دیا یا نہیں ایک ہی ہاتھ اٹھائے اتنے مجمع میں اچھا نہیں زیادہ ہو گئے ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ یہ شوہر حضرات بیگمہ سے ڈرتے کیوں ہیں تو دوسرے نے کہا بھائی مقروض ہیں اب تک بیگمہ کو مہری نہیں دیا اور بیگم صاحب آئی بھی بڑی سمجھ دار ہیں وہ جب دینے لگتے ہیں کہتے ہیں ابھی کیا جلدی ہے پھر دے دیجئے گا وہ بھی چاہتی ہیں یہ مقروض ہی رہے اچھا ایک جگہ مہر ہم نکاح پڑھا رہے تھے تو بھئی مہر کتنا کہلنا ہے بیس لاکھ روپے تو میں نے کہا مجھے لڑکا دکھاؤ میں بات کروں گا بھائی بیس لاکھ تو میں نے پوچھا بھائی بیس لاکھ تو ان کے اببا کی آواز آئی مولانا دینا کون سا ہے ارے بھائی جب تمہاری نیت ہی پہلے یہ ہو کہ لائے نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ جو دینا پڑے بھائی کیا مطلب کہنے لگے وہ نک مہر تو جب دیتے ہیں نا جب تلاق ہوتی ہے مہر کا تلاق سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے بھائی مہر کا تو نکاح سے تعلق ہے تلاق سے کیا تعلق ہے اب اگر پہلے سے ہی نیت یہ بھائی کہنے دو لکھوانے دو دینا کون سا ہے تو یہ بہت غلط بات ہے تو ایک زمینن بات ہو گئی ہے شاید آج کی بیگمات میرے لئے دعائیں کریں گی کہ صاحب ہمارا کچھ بھلا ہو گیا لیکن میں نے ارز کیا کہ یہ مقروض رکھنا چاہتی ہیں اچھا پرانے لوگ جو تشریف فرمائیں معاف کیجے گا وہ تو پانچ پانچ دس ہزار ہزار میں چھڑ گئے میں بہت بہت مختصر سا مہر ہوا کرتا تھا اور چودہ ہزار تو پانچ ہزار دو ہزار ایک ہزار دو روپے آپ کے ہمارے دادا کا مہر تو وہ بہت سستا رہا اور آج تو اتنے بڑے بڑے مہر رکھے جا رہے ہیں وہ خاتون خوشبخت نہیں ہو سکتی جس کا مہر زیادہ ہو مجھے اویس ایک نکاح پڑھانے کا اتفاق ہوا میں نے کہا جی مہر بتاؤ کتنے رکھوں اس نے کہا مولانا پانچ ہزار پانچ سو پچپن مرتبہ آلِ نبی پر اہلِ بیعت پہ درود میں مشورہ دے رہا ہوں جوانوں کو چالیس فیصد تو وہ لوگ بیٹھے ہیں جو امید سے ہیں میری مراد یہ ہے کہ ان کی شادیاں ہونی ہیں ٹھیک ہے تو ٹیہ کرو ابھی سے جہاں تمہارا ٹیہ پائے اس کو کہو کتنا اچھا مہر ہے اس نے کہا میرا مہر یہ ہے کہ پانچ ہزار پانچ سو پچپن مرتبہ یہ سلوات پڑھے گا تب میرا مہر ادا ہوگا بعض بچیاں جو لکھواتی ہیں کہ زیارات مقامات مقدسہ کی در صورت امکان ممکن ہونے کی صورت میں تو میرے بچوں جوانوں مہر کے حوالے سے بھی بچیوں سے بھی کہوں گا کہ ذرا اپنا رخ اپنی سوچ کا رخ تبدیل کرو تو مہر مولا علی دیں گے سیدہ کا مہر علی دیں گے اور علی ہی لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے لہذا ایک حدیث آپ کو حدیہ کر رہا ہوں اذا کانا یوم القیامہ جب قیامت کا دن آئے گا اقام اللہ جبرائیل و محمدہ اللہ جبرائیل علیہ السلام کو اور نبی مکرم کو کھڑا کرے گا الا سرات پر فَلَا يَجُوزُهُ أَحَدٌ اِلَّا مَنْ كَانَ مَآَهُ بَرَاتٌ مِّنْ علی بن عبی طالب اور یہ دونوں ہستیاں کسی کو سرات سے گزرنے نہیں دیں گی جب تک اس کے ہاتھ میں علی کی تحریر نہ ہو علی لکھ کر دیں کہ یہ جنت میں جائے گا تب جا کر وہ جنت میں جائے گا سلوات پڑھ لیں محمدوالی بڑی بڑی حسین بحث میں اس وقت لے آیا ہوں جنت علی مولا کے نام پر سجتی ہے اللہ نے جنت کو جو مقملی پردوں سے سجایا ہے ان پردوں پہ جو نگار لکھے ہوئے ہیں نا نقش لکھے ہوئے ہیں وہ علی علی کا نقش ہے حدیث سنائیے میں نے آپ کو جنت کے آٹھ دروازیں دوزخ کے ساتھ ہیں ایک دروازہ اللہ نے دوزخ کا کم رکھا ہے کیونکہ وہ بھیجنا کم چاہتا ہے وہ جنت میں زیادہ بھیجنا چاہتا ہے تو جنت کے آٹھوں دروازوں پر علیون ولی اللہ تک کلمہ لکھا ہوا ہے سننے شیعہ کی کتابوں میں جنت میں جب تیز ہوا چلتی ہے تھک گئے آپ جنت میں جب ہوا چلتی ہے تو وہ صدا صدائے سرسر نہیں ہے یہ شاعر حضرات نظم کرتے ہیں صدائے سرسر ہوا کی آواز جنت کی ہوا کی آواز صدائے سرسر نہیں ہے علی 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 یہ علی علی کی آوازوں سے جنت میں ہوا چلتی ہے جنت اور دوسرا نام علی یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی جنت کا خواہش کرے جنت کی خواہش کرے اور والی سے پیار نہ کرے بات بہت روشن ہے بات میری پوری نہیں ہو رہی تکبر وہ کرے جس جیسا کوئی نہ ہو علی ابن ابی تعالی میرے مولا تکبر نہیں کریں گے اس لیے کہ علی جیسی سیدہ ہیں صرف اللہ کی ذات ہے جس جیسا کوئی نہیں ہے لہیسا کم اس لحیشہ ہے مباہدوں کا مجمع ہے توہید ماننے والوں کا مجمع ہے نمازیوں کا مجمع ہے لہیسا کم اس لحیشہ ہے اللہ جیسا کوئی نہیں ہے تو بس وہی ہے جو کہہ سکتا ہے المتکبر اپنے آپ کو متکبر اگر کوئی کہہ سکتا ہے تو صرف اللہ ہے مولا علی تکبر نہیں کریں گے فاخر کریں گے بھائی کچھ کہنے جا رہا ہوں مولا علی کبھی تکبر نہیں کریں گے علی جب کہیں گے جب کریں گے فاخر کریں گے جب ساسا ابن سوحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا علی میرے مولا سے یا علی انتا افضل ام آدم آپ افضل ہیں یا حضرت آدم افضلیت علی کی گفتگو اس جگہ لے آؤ بھئی اشارے میں بات کروں گا افضلیت امیر مومنین کی گفتگو اس میار پر لے آؤ کہ لوگ سوچ نہیں چھوڑ دیں کہ کون علی کے برابر تھا ہم تو بات مقائسہ کر رہے ہیں مولا علی کی زبان سے بھائی اگر حدیثیں آپ کے ہاں ہیں تو حدیثیں ہمارے ہاں بھی ہیں حضرت ساسا ابن سوحان فرماتے ہیں کہ آپ افضل ہیں یا آدم میرے مولا مسکرائے فرمایا تذکیت الناس علیہ السنتہم قبی اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا قبی ہے اپنی زبان سے کیا فارمولا ہے کیا قاوانین ہے فرماتے ہیں اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا قبی ہے ولیکن وَأَمَّا بِنِمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ مگر اللہ ہی نے کہا ہے کہ نعمتوں کو دہراؤ میں تو اللہ کی نعمتوں کو دہراؤں اب مولا علی نے فرمایا کہ جب پوچھا کیا جب یہ سوال کا جواب آپ دے رہے ہیں علی فرماتے ہیں انا افضلو من آدم میں آدم سے افضلو شاگرد بھی ہو تو ایسا ساسا ابن سوہن نے فوراں فرمایا لِمَادَا کیسے آپ آدم سے افضل ہیں تو مولا نے فرمایا انہیں گندم سے روکا گیا تھا مجھے گندم سے روکا نہیں گیا میں نے کبھی زندگی بھر گندم کو ہاتھ نہیں لگایا اللہ اکبر پھر یہ سوال بڑا طویل ہے مگر میں اپنے مضمون سے دور ہونے کا خوف ہو رہا ہے کہ علی مولا اگر کبھی بولیں گے نہ اپنے بارے میں تو فخر کریں گے اللہ کی نعمت کو بیان کریں گے اپنی تعریف نہیں کر رہے خود اس ذات کا منصب ہے ہدایت پہنچانا اور کبھی ہدایت پہنچانے میں یہ خاموش رہتے ہیں تو ہدایت ہوتی ہے اور کبھی یہ بولتے ہیں تو ہدایت ہوتی ہے مولا جب اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں اپنی زبان سے تو گویا ہدایت فرام کر رہے ہیں لوگوں کو رہنمائی فرام کر رہے ہیں مگر میں ایک بات آپ کے ساتھ کرتا ہوا گزروں اور اس جملے کو مکمل کروں کہ علی تکبر نہیں فخر کریں گے لوگ چار چیزوں پر تکبر کرتے ہیں گاڑیوں پر سواریوں پر کچھ دیر پہلے میں نے نہ تمام بات چھوڑی تھی اسے مکمل کر رہا ہوں سواریوں پر تکبر کرتے ہیں دنیا کے لوگ سواریوں پر تکبر کرتے ہیں علی سواری پر تکبر کیا کرے جو دوش نبی کا سوار ہو جب چوتھے دور حکومت میں مولا علی ممبر پڑا کے بیٹھے اور علی کے بیٹھنے کا انداز بھی علی کا تھا سارے زینوں پر قدم رکھتے ہوئے وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے مجمع دیکھ رہا ہے مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے مولا علی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں نبی بیٹھتے تھے کیونکہ ترتیب یہ رہی کہ ہر آنے والی شخصیت ہر آنے والا حاکم ایک زینہ چھوڑ چھوڑ کر بیٹھتا رہا ایک سلوات پڑھ لیں محمد و عالم رستہ دیجئے ابباس یہاں سے چلے جاؤ ایک سلوات اور پڑھیں ایک اور سلوات ایک سلوات ایک سلوات ایک سلوات توجہ میرے ساتھ ہے مولا جب زینے پر قدم رکھتے ہوئے وہاں جا کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے نا تو مجمع میں سرگوشیاں ہونے لگیں لوگ آپ اسے میں کچھ کہنے لگے علی مولا نے محسوس کیا کہ کچھ بات ہو رہی ہے تو مولا کے ممبر کے برابر میں ساتھ حضرت امار آسر تشریف فرما تھے حضرت امار علیہ السلام رضوان اللہ تعالی علیہ وہ مولا علی کے دفتردار تھے مولا علی کے دفتردار تھے ساری ملاقاتیں مولا کے امور حکومت میں جو ذاتی پرسنل دفتردار شخصیت کی ہوتی ہے وہ حضرت امار تھے تو جب سرگوشیاں ہونے لگیں تو مولا نے امار کو مخاطب کر کے کہا امار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ کیا بول رہے ہیں تو امار نے آواز دے کر کہا یا علی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے تو مولا نے خطبے کے درمیان ایک حسین ترین تاریخی جملہ فرمایا فرمانے لگے فرمانے لگے توجہ چاہوں گا مولا فرماتے ہیں ماہازہ العواد ممبر پہ ہاتھ مارا ماہازہ العواد یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے ماہازہ العواد یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے انا راکب و کتف نبی میں دوش نبی کا سوار ہوں سالوات پڑھیں محمد و آلی محمد تو سواریوں کی بنیاد پر علی تکبر کیوں کریں دنیا کی کون سی سواری ہے جو علی کی سواری کے برابر ہو کپڑوں کی بنیاد پر بھئی اب تو مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا کپڑوں کی بنیاد پر علی تکبر کیوں کریں جب علی کے بچوں کے لیے جنت سے کپڑے آئیں سواجو کر لیا آپ نے اور تکبر کس بات پر ہوتا ہے مکان مکان بہت بڑا بنایا ہے بڑے پیسوں والا بڑا قیمتی وہ مکان پر تکبر کیوں کریں جو کعبے میں پیدا ہوا بھئی گاڑی ہیں ہی سواری کی بنیاد پر تکبر نہیں اس سے بڑی سواری نہیں ہے اس سے بڑا مکان نہیں ہے اور زمین کی بنیاد پر وہ تکبر کیوں کرے جو خود ابو تراب ہو تھک کریں آپ میری باتوں سے زمین کی بنیاد پر وہ تکبر کیوں کرے جو خود سا ابو تراب ہو اور غزہ کی بنیاد پر وہ تکبر کیوں کرے جس کی غزہ لو آپ مصطفیٰ ہو سلاوات پڑھیں محمد وال علی فخر کریں گے کہ اللہ نے مجھے یہ عظمتیں عطا کی ہیں علی فخر کریں گے کہ اللہ نے مجھے حسین جیسا بیٹھا تھا علی کا فخر یہ ہے کہ اللہ نے سیدہ جیسی زوجہ عطا کی ہے اور عزیزو آمادہ ہو گئے علی کا فخر یہ ہے کہ زینب اس کی زینت جس کی بیٹی اس کی زینت بنے وہ بابا اور یہ بیٹی آج انیس مروزہ گزر گیا جو جہاں بیٹھا ہوا ہے جو جہاں بیٹھا ہوا ہے جس کے مذہب میں رونا جائز ہے کوئی زبردستی نہیں ہے کوئی بیجا توقع نہیں ہے جن کے بڑوں نے انہیں حسین پر اہلِ بیت پر رونا سکھایا ہے وہ تکلف نہ کریں آج انیس مروزہ گزر گیا آپ نے بھی افطار کر لیا مگر جب آج علی کے گھر میں دستر خان بیچا تو دستر خان پر سب افطار کرنے والے تو ہیں مگر علی دستر خان پر نہیں ہے اجرکمالاللہ اجرکمالاللہ اللہ آپ کو کسی قم میں نہ رولائے میرے مولا سن چالیس ہجری کا ماہ مبارک اس مہینے میں مسلسل اشاروں میں پیغام دے رہے کہ یہ میرا آخری مہینہ ہے اے میرے چاہنے والوں اے میرے بچوں ہم میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں ستر وہاں روزہ تھا مولا علی خطبہ دے رہے تھے مجمع میں امام حسن کو دیکھ کر فرمایا بیٹا حسن آج کون سا روزہ ہے امام نے فرمایا بابا آج سترہوہ روزہ ہے امام حسین کو دیکھ کر فرمایا بیٹا حسین عید میں کتنے دن رہ گئے بیٹا حسین عید میں کتنے دن رہ گئے امام حسین نے فرمایا بابا تیرہ دن رہ گئے ہیں تو جیسے امام نے فرمایا تیرہ دن رہ گئے ہیں تو فرمایا ہاں عید تو وہ منائے گا جو اکیسویں روزے کے بعد زندہ رہے گا حجر و حمال اللہ علیہ بن ابی طالب اپنے جانے کی خبر دے رہے ہیں جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے گا بازار سے گزر رہے ہیں میرے مولا ایک پنساری کی دکان سے ایک شخص ایک صحابی ایک چاہنے والا کچھ خرید کر باہر آیا حضرت نے اسے سلام دعا خیریت کے بات فرمایا تم نے کیا خرید آئے تو کہنے لگا مولا میری ڈاڑی سفید ہو گئی ہے میرے بال سفید ہو گئے ہیں اس کو رنگ کرنے کے لئے میں نے خضاب خرید آئے جب اس نے کہا نا میں نے خضاب خرید آئے تو حضرت نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی ڈاڑی پر رکھے اور فرمایا کچھ تو وہ ہیں جن کی ڈاڑی خضاب سے رنگین ہوتی ہے اور کوئی وہ ہے جس کی ڈاڑی اس کے اپنے سر کے خون سے رنگین ہوگی ہے عجر و کمال اللہ حق ہے حق ہے صحیح بلند آواز سے کے لئے کرنا اللہ آپ کو اس کا بہترین جو سواب عطا فرمائے جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں یہ ہمارے عامر کو زندہ کر رہے ہیں امام رضا امام باقر مسلح بچھا کے دعا کرتے ہیں رونے والوں کے لئے اگر کسی کے مذہب میں رونا نائجائز ہوگا تو ہمارے جو بڑے ہیں جنہیں ہم اپنا بڑا مانتے ہیں انہیں نے رونے کا حکم دیا ہے تکلف کر کے نہ روئے کسی جوان کو اگر رونا نہ آئے نا مجلس میں تو وہ اللہ سے آنسوں مانگے یا اللہ مجھے ایک قطرہ ضرور ایک مجلس میں دے دیا کر میرے مولا سارے مہینے پیغام دیتے رہے پورا مہینہ سترہ کے سترہ روزے کسی نہ کسی رشتہ دار کے گھر میں افطار کیا ایک دن فرمایا بیٹا حسن اپنی بہن امی قلصوم کو میرا سلام میری دعا پہنچاؤ اور کہو بہن سے کہ بابا نے کہا ہے اٹھاروہ روزہ تمہارے گھر افطار کر مجلس میں بیٹیوں والے بیٹھے ہیں نا اولاد والے بیٹھے ہیں نا اگر بیٹی کے گھر باپ آ جائے میں نے اپنی بہنوں کو اپنی بہنوں کو جتنا خوش اس دن دیکھا جس دنوں کے گھر ہمارے والد جاتے تھے آپ کے ساتھ بھی یہی کیفیت ہے اگر بیٹی کے گھر باپ آ جائے تو بیٹی کا وہ عید کا دن ہوتا ہے فرمایا ہے امی قلصوم سے کہو کہ اٹھاروہ روزہ میں تمہارے گھر افطار کروں گا اب میں سوچ سکتا ہوں کہ بی بی نے کیا کیا سوچا ہوگا کہ بابا کے لیے یہ بھی بنا لوں بابا کے لیے یہ بھی تیار کر لوں بابا افطار پر آ رہے ہیں مگر یہاں خیال آتا ہے کہ یہ بھی بنا لوں وہاں خیال آتا ہے بابا کو تو اچھا ہی نہیں لگتا کہ میرے دسترخان پر ایک سے زیادہ دوسری کوئی چیز ہو تو جناب امی قلصوم نے جو کی روٹی جو علی کو بہت پسند ہے ایک ظرف میں دود اور ایک برطن میں دود اور ایک ظرف میں نمک یہ تین چیزیں لاکے رکھ دی ہیں اور جب مولا علی دسترخان پر آکے بیٹھے نا تو پہلے دسترخان کو دیکھا پھر جناب امی قلصوم کھڑی تھی انہیں تیکھ کر فرمایا تم نے بابا کو بھولا دیا تمہارے بابا کے دسترخان پر کبھی اتنی چیزیں ہوئیں مولا کتنی چیزیں قربان جائے امت کائنات علی پر بی بی نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ آگے بڑھ کے نمک اٹھا لوں تاکہ بابا دودھ اور روٹی سے افطار کر لیں تو ہاتھ روک دیا اور فرمایا دودھ اٹھا لو نمک رہنے دو اس لیے کہ کوفے میں بہت ہی عتیم بچے ہیں عجر و کمل اللہ کوفے میں بہت یتیم بچے ہیں جن کے پاس پینے کو دودھ نہیں ہیں علی مولا نے نمک سے اور جوکی روٹی سے افطار کیا ساری رات عبادت کے مسلح پر رہے مسلح عبادت پر رہے بی بی فرماتی ہیں میرے گھر چھہرے ہوئے تھے میں مسلسل متوجہ تھی کہ بابا کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو لیکن ہر کچھ دیر کے بعد اٹھتے تھے سہن میں جا کر آسمان پر کچھ ڈھونڈتے تھے سہن میں جا کر آسمان پر کچھ ڈھونڈتے تھے تو میں نے دیکھا کہ بابا کئی مرتبہ باہر گئے ہیں جیسے کچھ تلاش کر رہے ہوں تو ایک مرتبہ جب باہر گئے اور آسمان کو دیکھ کر کچھ کہنے لگے تو میں بالکل پیچھے قریب آکے کھڑی ہو گئی تو میں نے جملہ سنا کے بابا کہہ رہے تھے ہارد ہی لیلت اللتی قد و اتو یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تو مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے کہا بابا یہ کونسی رات ہے کہا امی کلسوم تمہارے نانا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ انیس وی کی صبح تمہیں قتل کر دیا جائے انہا للہ علی کی زبان مبارک پر کلمہ استرجاع جاری ہوا انہا للہ و انہا الہ راجعون میرے مولا نے خود کو آمادہ کیا امامہ سر پہ رکھا نالین پیروں میں لیں عبادوش پہ لیں کمر میں پٹکا باندھا اور بی بی امی کلسوم کو رخصت کر کے الویدہ اے میری بچی الویدہ یہ کہہ کر میرے مولا گھر سے ہجرے سے باہر آئے سہن میں جو پہنچے تو ایک مرتبہ دیواروں کو دیکھنے لگے دروازے کو دیکھنے لگے بی بی نے فرمایا بابا کوئی بات ہے فرمایا تمہاری دیواریں میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں تمہاری دیواریں میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں علی نے یہ جملہ کہا ایک مرتبہ بتخیں دوڑتی بھی آئیں مولا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں مولا کی ابا کو اپنی چونچ میں لینے لگی گویا بوسے دینے لگیں مولا نے فرمایا امی کلسوم تمہارے گھر کے جانور بھی میرا نوحہ پڑھ رہے ہیں اگر انہیں سمحل سکو تو رکھنا ورنہ آزاد کر دینا آگے بڑھے تو زنجیر در کمر میں لے پڑ گئی اور اس کو کھولا تو پٹکا بھی مولا کا کھل گیا پٹکا گر رہا تھا زمین کی طرف تو اسے اٹھایا اور کمر میں باندھتے ہوئے پھر ایک شیر پڑھا جس کا مطلب یہ تھا علی اب اپنی کمر قسو موت کے لئے اب موت کے لئے اپنی کمر کو قسلو علی نے اپنا پٹکا باندھا گھر سے نکلے ازاداروں میں نے ایک جملہ جلدی میں کہہ دیا گھر سے نکلے کوئی پوچھے جناب زینب سے کوئی پوچھے جناب امہ خلصوم سے یہ جو علی جا رہے ہیں نا اب یہ اپنے پیروں پر واپس نہیں آئیں گے ایک مرتبہ مسجد میں پہنچے اب تو رحمان ابن ملجم جوندھا لٹا ہوا تھا اسے آواز دے کر کہا اٹھ نماز کا وقت قریب ہے علیف علی علی کے اس جملے پر اللہ مازی شانہ درجوادی کہتے ہیں جو علی اپنے قاتل کو بے نمازی پسند نہ کرے وہ اپنے چہنے والوں کو بے نمازی کیسے پسند کرے گا آواز دی اٹھو نماز کا وقت ہے اب یہ کھڑا ہوا مولا محراب میں گئے میرے مولا نے پہلے نماز شب کو مکمل کیا اور پھر ازان ہوئی ازان ہوئی تو مگر یہ آخری علی کی نماز جو علی مسجد میں پڑھانے آئے ہیں یہاں ازان مکمل ہوئی علی نے اقامت کہی پہلی رکت کا پہلا سجدہ جو جہاں بیٹھا ہے پرسا دے گا پہلی رکت کا پہلا سجدہ میں کچھ کہنے جا رہا ہوں میں کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں آپ ہر سال یہ جملہ سنتے ہیں اور اس مجلس میں بہت دیر سے منتظر تھے کہ وہ سال میں سننے والا جملہ آج پھر سنیں علی کی پہلی رکت کا پہلا سجدہ عبد الرحمن ابن ملجم نے سف سے نکلنا شروع کیا وہ تلوار نکالی جو ہزار درہم میں خریدی تھی جسے ہزار درہم کے زہر میں بجھایا تھا فضا میں بلند کی علی کے سر پہ ضربت کا لگنا تھا آواز آئی فستو ورب القعبہ رب قعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا ادھر علی مولا کے سر پہ ضربت لگی ادھر مولا علی کا رخصار زمین پر لگا میں مولا کو سلام کروں گا مولا آپ کا اور آپ کے بچوں کا یہ مقدر ہے آپ کے آپ کے بچوں کی یہ مصیبت ہے یہی مسائب ہیں جو آپ کے گھر پر آئے علی کا رخصار زمین پر لگا آج محرابِ مزد میں علی کا چہرہ زمین پر لگا کل حسین گھوڑے سے گریں گے کل حسین گھوڑے سے گریں گے اج سلام علی خد تریب سلام ہو اس رخصار پر جو زمین کے پل گرا سلام ہو سہرے پر جو زمین کے پل زمین پر گرا جو زمین کے پل زمین پر آیا عجو کمل اللہ اور سلام ہو زینہ پر جو اونٹ سے گرائی گئے سلام ہو سکینہ پر جو چلتے اونٹ سے گرائی گئے عجو کمل اللہ رو رہے ہیں نا آوازیں بلند ہیں ایک اور سلام کرلوں سلام ہو اس بازو پریدہ باز پر سلام ہو اس بازو پریدہ باز پر جو اس وقت گرایا گیا جب اب باز کے بازو نہ تھے اے اب باز کو رونے والوں یہ تو بتاؤ جس کے بازو نہ ہو عجو کمل اللہ حق ہے حق ہے ایسے ہی بلندہ واسر ہونا بس چند جملے اور سن لیجئے زدہ رو میرے مولا حسن آگے بڑھے مولا علی کا سر آدھا نیم شکافتہ ہو گیا تھا تلوار علی کے آدھے سر میں جا چکی تھی مولا کے سر سے خون بہ رہا تھا امام حسن نے پٹی باندھنا شروع کی تو میرے مولا نے ہاتھ روکتے ہوئے فرمایا بیٹا پہلے مجھے یہ بتاؤ میری ڈاڑی رنگین ہو گئی عجیب علی کا اتمنان ہے بیٹا بیٹا پہلے یہ بتاؤ میرے سر کے خون سے میری ڈاڑی رنگین ہو گئی کہ بابا آپ کے سر کے خون سے آپ کی ڈاڑی رنگین ہو گئی تو فرمایا صداقہ رسول اللہ رسول اللہ نے سچ کہا تھا کہ علی ایسا دن بھی آنے والا ہے میرے مولا حسن سے فرمائے بیٹا نماز مکمل کرواؤ بس آخری جملے امام حسن نے نماز جماعت کو مکمل کیا مولا کو محراب کی دیوار سے بٹھا دیا گیا لگا کر بٹھا دیا گیا حضرت کو تکیہ دے کر حضرت کو دیوار سے لگا کر بٹھا دیا گیا اب یہاں نماز مکمل ہوئی جیسے ہمام حسن نے جماعت مکمل کی نا تو بابا کو اٹھانا چاہا اللہ اکبر جو علی موت کو بچپنے میں مار چکا ہو جو علی بن ابی طالب جس کا پوتا یہ کہتا ہو کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے جو کسی میدان میں بھی یہ نہ بولا ہو وہ آج کہہ رہا ہے حسن میرے پیروں میں دم نہیں ہے حسن میرے پیروں میں دم نہیں ہے بیٹا مجھ سے چلا نہیں جا رہا ایک کالین منگایا گیا ایک کالین منگایا گیا کالین پر مولا علی کو گلم پر مولا کو لٹھایا گیا اب بچے ہیں جو مولا کو اٹھا رہے ہیں بس آخری جملے ازادہ رو امام حسن اٹھا رہے ہیں امام حسین حضرت عباس محمد حنفیہ یہ بچے مولا کو اٹھا رہے ہیں اچانک مولا کے چہرے پر ایک آنسو ٹپکا مولا نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو امام حسن رو رہے تھے فرمایا بیٹا حسن جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتا بیٹا گریہ نہیں کرو اچانک نگا گئی عباس پر کیا دیکھا عباس سے علمدار رو رہے ہیں فرمایا عباس خبہدار گریہ نہ کرو پھر ڈھونڈنے لگے تو امام حسین کو دیکھنا چاہا امام حسین کو جو آنکھیں کھول گا دیکھا تو حسین بھی رو رہے تھے سنیں گے کیا فرمایا بیٹا حسین آنسو صاف کرو تمہاری ماں کو تمہارا رونا گوارا نہیں تھا زہرہ اس دن بہت مستعب ہوتی تھی علی کو اٹھا کر بچے لے جا رہے ہیں جیسے ہی مسجد سے مولا کو پہار لے کر آئے اور اس گلی میں مولا کو لے آیا گیا جس گلی میں مولا کا گھر ہے تو فورا فرمایا بیٹا بیٹا یہ جو چاہنے والے آئے نا انہیں کہو یہ واپس سے لے جائے یہ جو مسجد کے نمازی میرے ساتھ ساتھ آ رہے نا مجھے گھر پہنچانے کے لیے ان سے کہو یہ واپس سے لے جائے کہ بابا یہ محبت میں آ رہے ہیں بابا یہ چاہنے والے ہیں کہ بیٹا ان سے کہو واپس سے لے جائے اس کے علاوہ علی نے کچھ اور نہیں کہا میرا دل کہتا ہے علی کے دل میں آ رہا ہوگا کہ زینب کے رونے کی آواز میری امہ کلسوم کے رونے کی آواز کہیں نامحرموں کے کان میں نہ جائے میں کہوں گا مولا زینب کا بڑا احساس ہے یہی کوفہ ہوگا عجر و کمل اللہ بس آخری جملے عزہ دارو بار بار آواز دیتے رہے سارے رستے علی کہتے رہے حسین گریہ نہ کرو عباس گریہ نہ کرو حسن آنکھوں سے آسو صاف کرو علی رستے بھر بیٹوں سے کہتے رہے جملے کو محسوس کیجئے گا علی رستے بھر بیٹوں سے کہتے رہے گریہ نہ کرو گریہ نہ کرو بیٹوں کو روکتے رہے گریہ نہ کرو جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے نا علی کو لے کر سامنے سے زینب کو دیکھا تو علی نے زینب کو دیکھ کے رونا شروع کیا جو بیٹوں کو روک رہا تھا وہ زینب کو دیکھ کے خود رو دیا ارے میری زینب ہوگی یہی کوفہ کا بازار علی کی بیٹی کو کوئی تازیہ نہ مارے گا وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَامِ الذَّعْلِمِ یا حسین